موسیقی معزز ناظرین کرام میں پروفیسر وحید کمال بیورو چیف نائن ٹی نیوز اس وقت انتہائی خوشی بھرے لمحات میں آپ سے مخاطب ہوں اسلام آباد جو کہ کیپیٹل ہے اور پوری دنیا کی نگاہیں نظریں کیپیٹل پہ ہوتی ہیں اور تمام دنیا سے رابطے کیپیٹل سے ہوتے ہیں آج ہمارے پاس بہت بڑی شخصیت جناب راشد ملک صاحب ہیں جنہوں نے یہاں اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی انقلابی قدم اٹھایا ہے اور وہ یہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک اسلام آباد کے نام سے تنظیم اور پارٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے اور یہاں کے جو مسائل ہیں باہر سے آنے والوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اور یہ ایک معروف ہوتل ہے یہاں پہ انوائی کانٹینینٹل اسلام آباد میں وہاں سے ہم آپ سے گفت ہوئے ہیں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے انقلابی قدمات سے جو ہمارا دل اور ہمارا ذہن تسلیم کرتا ہے کہ بہت جلد اسلام آباد میں بہت بڑی تبدیلیاں آپ دیکھیں گے ایجوکیشن میں ہیلتھ میں سپورٹ میں ہر طرح سے سنت میں اور میں ان سے آپ کی خود بات کراتا ہوں جناب راشد ملک صاحب جی جناب بہت شکریہ جی آپ کا سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے مجیس پروگرام میں دعوت دی ہے ہم اسلام آباد کے رہنے والے ہیں چالیس سال سے اسلام آباد میں ہم رہائش پذیر ہیں جب میں نے ہوت سمالا تھا انیس سو نوے میں انیس سو نوے کے آنوے بانوے میں جب میری سکولنگ ہو رہی تھی تو مجھے ایک بڑا خوبصورت سا شہر جی وہ ملا تھا جس کی ابو ہوا جی وہ بہت ساف سو تھری تھی یہاں پر جی وہ ہر طرف دراخت پودے ہوتے تھے گرینڈی ہوتی تھی نوکریوں سے بھرپور شہر تھا اور ایک وقت ایسا بھی آئے تھا دوزر پانچ میں کے جی ایک ایک بندے کے بعد دو دو نوکریوں کے لیٹر ہوتے تھے وہ سکتہ مر پاس جی بڑے بہترین ہسپتال ہوتے تھے قید عظم یونیورسٹی کا نمبر جی وہ دنیا میں جی وہ سب سے بہترین نمبروں میں شمار ہوتا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جی وہ اسلامباد کو جی وہ بری طرح سے مسائل کی طرف دکیل دیا گیا ہے یہاں پر جی وہ ہیلٹ جی وہ اس کی صحت سے ریلیٹڈ ایشیوز جی وہ پیدا ہو گئے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ایشیوز جی وہ پیدا ہو گئے ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ جی ہمارے پاس نوکری ہیں جی وہ بلکل ختم کر دی گئی ہمارے پاس کاروبار جی وہ بلکل ختم کر دی گئی لائف سٹوک ہمارے پاس ختم ہو گئی ہمارے پاس ایگری کرچر جی وہ ختم کر دی گئی ذریعی زمینیں جی وہ فارم آسوز کی صورت میں لوگوں کو دے دی گئی بلکل یہ اسلامباد کا جی وہ بیڑا گھر کر دیا گیا ایک طرف سے ہم شروع کرتے ہیں رواست سے تو وہاں پر متاثرین جی وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے زمینیں جی وہ لوگوں کو الات کر دی گئی جن لوگوں کو زمینیں جی وہ الات ہوئی ہیں وہ بھی خوش نہیں ہے جی ان کو سیکٹر ڈویلپ بھی نہیں کر کے دی گئے پیشے بیس سال میں اسلامباد میں کوئی سیکٹر بھی جی وہ ڈویلپ نہیں کیا گیا جبکہ رہائشی مسائل جی وہ اتنی تیزی سے بڑے ہیں پریویٹ سوسائٹی جی وہ ڈویلپ ہوتی گئی سارا پیسہ جی وہ پریویٹ سوسائٹی کے پاس چلا گیا حکومت نے سیکٹر ڈویلپ نہیں کیا جس کی وجہ سے اسلامباد کو حکومت کو جو فائدہ ہونا تھا فنانشری طور پر وہ بھی نہیں ہو سکا سیاحت ہماری مکمل طور پر ختم کر دی گئی اتنا خوبصور شہر جو کہ بنے بنے نیچرلی یہ خوبصور شہر ہے اس کے اندر سے سیاحت کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا یہ سب کو جسی وجہ سے ہوا کہ جو اسلامباد کو رول کرنے والے جو اسلامباد میں حکمرانی کرنے والے اسلامباد کے تمام شہریوں نے انٹرسائیڈ کیا کہ ہم اپنا پلیٹ فرم جو ہے وہ کریٹ کریں گے اسلامباد کے نام سے طریقہ اسلامباد سامنے آئے گی اسلامباد کے تمام مسائل کو جو وہ ڈریس کیا جائے گا ان کے حل دیے جائیں گے تمام حکومتوں کو اس کے لئے پریشر ڈریس کیا جائے گا اسلامباد کے مسائل جو وہ حل کریں ہم شہری ہیں ہم انسان ہیں ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں ہمارے خوبصور شہر کا جو وہ بیڑا گھر کو رہا ہے اسی ویژن کے مطابق ہم طریقہ اسلامباد کو آگے لے کر آئے ہیں زبردست قسم کی پیزی رہی ملی ہے ڈیلی جائے وہ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ طالعہ لوگوں کے جائے وہ امیدوں کی مطابق انشاءاللہ طالعہ ہم جائے وہ اسلامباد کے مسائل کو حل کریں گے جی ناظرین آپ نے سنا اور دیکھا کہ ہمارے تحریک اسلامباد کے بانی اور چیئرمین جنب راشد ملک صاحب کے جذبات اور ان کی محبت بھرے الفاظ کے ساتھ میں ان کے نام ایک شیر منصوب کرتا ہوں اگر ہو اگر ہو جذبہ تعمیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے تھینکیو ویری مچ ملک صاحب تھینکیو بہت شکریہ